سٹوڈنٹس ہم نے اب ایک اور اگزیمپل کرتے ہیں سرکل کی ہی ایکویشن وہ ہے اگزیمپل ہے فائنڈ دی ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن پاسنگ سو دی پوائنٹ 1 2 & 3 4 and is tangent to the line 3x plus y minus 3 is equal to 0 یعنی اب ہم نے ایک ایسی ایکویشن نکال لی ہے سرکل کی جو ان دو پوائنٹ سے گزر رہی ہے گزر رہا ہو اور جو tangent ہو اس لائن کے let a and b lie on the circle a اور b اگر سرکل پر رائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a c square اور یعنی کیونکہ کوئی بھی پوائنٹ جب سرکل پر لائے کرتا ہے تو center سے اس کا distance ایکویل ہوگا تو لہٰذا دونوں پوائنٹ چونکہ سرکل پر لائے کر رہے ہیں تو لہٰذا a c square اور b c square آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایکویل ہو جائے گی r square کہ یہ نہیں radius کے square ہوگا اچھا جی اب c کے coordinates تو ہمیں پتہ نہیں ہے ہم c کے coordinate ہم h اور k کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اور a کے coordinate ہیں one two تو h minus one whole square plus k minus two whole square is equal to ہو جائے گا اب three or four ہے تو h minus three whole square plus k minus four whole square یعنی c کے coordinate کو ہم نے h اور k لیا ہے یہ آ جائے گا آپ کے پاس h square minus two h plus one plus k square minus four k plus four similarly question کے ادھر ہمارے پاس آئے گا h square minus six h plus nine plus k square minus eight k plus sixteen یہ h square کو h square کو یہاں سے cancel کر لیں گے k square کو اور k square کو بھی cancel کر لیں گے یہاں سے ہمارے پاس آ گیا minus two h اور minus four h is equal to minus six h ٹھیک ہے اور یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا minus six h اور sorry minus two h اور minus four minus two h اور یہ والا minus six h جب equation کے ادھر آئے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا plus six h تو یہاں سے ہمارے پاس four h بچ جائے گا similarly یہاں پر ہمارے پاس minus four k ہے اور equation کے ادھر ہمارے پاس minus eight k ہے جب اس کو equation کے ادھر لے آئیں گے تو یہ four k ہو جائے گا eight k minus four k ہے تو آپ کے پاس four k آ جائے گا اور جہاں پر آپ کے پاس ہے one plus four is equal to five اور یہ sixteen جب equation کے ادھر آئے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا nine plus sixteen ہمارے پاس ہو جائے گا twenty five اور جب twenty five equation کے ادھر آئے گا اور اس میں سے five minus ہو جائے گا تو یہ minus twenty ہو جائے گا is equal to zero آپ پوری equation کو ہم four سے divide کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا h plus k minus five is equal to zero equation number one آ گئی ہے we also know that اب دوسرا جو ac جو ہے ac ہمارے پاس یعنی جو ہمارا وہ ہے circle ہے وہ tangent ہے اس line کے ٹھیک ہے تو line کے tangent ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا radius ہے وہ اس line پر perpendicular ہوگا تو perpendicular distance from this line to the ac آپ کے پاس ac square کی square ہو جائے گا ax plus b y1 ax1 plus b y1 plus c dividing by a square plus b square اس کا whole square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس actually آ جائے گا یعنی ہمارے پاس جو given equation ہے اس میں a آپ کے پاس 3 ہے b1 ہے اور c minus 3 ہے اور x1 کو ہم h put کر رہے ہیں y1 کو k put کر رہے ہیں جو ہمارے point ہے تو ہمارے پاس جہاں سے آ جائے گا اس کی value ac square کی value ہم نے ڈالی ہے h minus 1 whole square plus k minus 2 whole square is equal to 3h plus k minus 3 whole square dividing by 3 square plus 1 square is equal to 9 plus 1 یہ 10 آ جائے گا under root اور اس کا square تو ختم ہو جائے گا root اس سے یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 3h plus k minus 3 whole square یہاں سے ہمارے پاس یہ 10 equation کے ادھر لے گئے ہیں تو یہاں سے 10 اس کو آپ وہ کر لیں expand کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا h square minus 2h plus 1 اور plus k square minus 4k plus 4 اور 10 ان سے multiply ہوگا اور جہاں پر جب آپ اس کا square کھولیں گے تو یہ a b c یہ a plus b minus c کا square ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا a cube plus b cube plus c cube اور plus 2 a b یعنی 2 یعنی 2 3s are 6 6 a b اور minus 2 b c جائے جائے گا minus 6k اور minus 2 a c جائے جائے گا 3h 3 3s are 9 اور 9 2s are 18 minus 18h ان کو اب ہم simplify کرتے ہیں تو h square اور سارے ہمارے پاس کیا آ جائیں گے یہاں 10h square یہ 9h square تو 1h بچ جائے گا یہاں سے ہمارے پاس 9 10k square ہے اور یہاں سے 1k ہے تو ہمارے پاس 9k square پھر ہمارے پاس یہ آ جائے گا 20h اور یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 6h ہاں ہے ہمارا h k بھی ہے یہاں پر 2h اور k بھی آ گیا تو h ہمارے پاس 18h 18h میں ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں سے minus 2h ہے اور یہ 18h ہے تو ہمارے پاس 20h ہے اور 18h ہے تو 2h بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائے گا 10 اور پلس 40 تو یہ ہمارے پاس اس سائٹ پر یہ ہو جائے گا 50 اور ایکویشن کے ادھر ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے ٹھیک ہے تو 50 minus 9 ہمارے پاس آ جائے گا 41 اور 6h کے ہمارے پاس یہ ایک ہی term ہے جو ادھر آ جائے گا ہمارے پاس now putting h is equal to 5 minus k in the above ایکویشن دیکھیں ہمارے پاس h plus k is equal to آیا ہے minus 5 تو یہاں سے ہم h کی value کیا کریں گے 5 ایکویشن کے ادھر اگر چلے جائیں تو h ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایک وڑا جائے گا 5 minus k ٹھیک ہے h کی value کو 5 minus k put کر دیا اوپر والی اس پوری ایکویشن میں تو ہمارے پاس پھر کیا آتا ہے اچھا جی 5 minus k square اور plus 9 k square minus 2 into 5 minus k minus 3 34 into k اور minus 6 into 5 minus 2 k اور plus 40 minus equal to 0 یہ آ جائے گا 25 plus 10 k اور plus k square کھول دیا پھر 9 k square ادھر آ جائے گا minus 10 k plus 2 k اور minus 34 k ادھر آ جائے گا ہمارے پاس 6 5030 اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس 6 k ٹھیک ہے minus plus 6 k یہاں سے آپ کے پاس 6 k آئے گا اور 30 k plus 6 k square ٹھیک ہے 30 k اور 6 k square اور plus 40 minus is equal to 0 یہاں سے جب ہم نے اس کو پورا simplify کیا تو آگیا 16 k square minus 7 to 2 k plus 56 پھر ہم نے اس کو simplify کیا اس کو ہم نے 8 k ڈیویڈ کر دیا تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 k square minus 9 k plus 7 is equal to 0 اس کو پھر ہم نے اس کی فیکٹرائزیشن کی تو 7 by 2 اس کو پھر ہم put کر دیں k کو ایکویشن 1 میں جو ہمارے پیچھے ایکویشن تھی 1 تو اس میں جب ہم نے k کو put کیا مطلب ایک دفعہ 1 put کر لیں گے اور ایک دفعہ اس کو 7 by 2 تو k کو 1 put کیا تو h is equal to 4 جب k کو 7 by 2 put کیا تو h کی value آگئی 3 by 2 تو ہمارے پاس koordinate of center کے آپ بن گئے ایک دو ہمارے پاس آگئے ایک 4 and 1 اور دوسرا آپ کے پاس آگیا 3 by 2 and 7 by 2 اب ہم radius نکال لیتے ہیں radius سکیئر ہمارے پاس ایکویشن سکیئر تھا سکیئر میں ہم نے h اور k کی value ڈال دی تو ہمارے پاس آجائے گا r square 1 اور جب یہ پوائنٹ ڈالا تو ہمارے پاس r square آگیا 5 by 2 اب ہمارے پاس دو possible equation of circle آئیں گی ایک radius ہو جائے گا 5 by 2 اور دوسرے ریڈیس ہوگا 10 اور جب center 4 اور 1 ہوگا تو radius 10 ہوگا جب center 3 by 2 or 7 by 2 ہوگا تو اس وقت radius ہمارے پاس 5 by 2 ہوگا جو equation of circle بننے گی ہمارے پاس ایک ہمارے پاس دو points ہیں اور دو ہمارے پاس جو different radius ہیں ایک ہمارے پاس آجائے x minus 4 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 10 اور دوسر یہ آجائے گی ہمارے پاس x minus 3 by 2 whole square plus y minus 7 by 2 square is equal to 5 by 2 یہ ہمارے پاس دو equation of circle آگئی ہیں اچھا جی پھر ایک اور example ہے find the equation of tangent and normal at the point 3 4 to the circle x square plus y square is equal to 5 solution as OA آپ دیکھیں ہمارے پاس ایسا circle ہے جس کا center origin پر ہے کیونکہ x square plus y square is equal to 25 ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا circle ہے جس center origin پر ہے اور جس radius 25 یعنی radius 5 ہوگا یعنی یہ آپ ریڈیس 5 ہوگا OA آپ دیکھیں کہ OA is normal so the slope of the normal is equal to کیا ہو جائے گی slope of y over x here is equal to 3 the equation of normal y minus y is equal to m into x minus x 1 and y minus 4 is equal to 4 by 3 into x minus x 1 اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کیا تھا اس میں کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کا circle ایسا ہو جس کا center origin پر ہو تو اس میں equation of normal ہم پاس آئی تھی y minus y 1 is equal to y over x into x minus x 1 یہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے equation اس طرح بنائی ہمارے پاس دیکھیں کہ y ہمارے پاس y 4 ہے dividing by 3 y by x into x minus 3 تو ہمارے پاس آجائے گا 3 y minus 12 3 y minus 12 is equal to 4 x minus 12 12 12 cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آجائے 3 y minus 4 x is equal to 0 4 x minus 3 y is 0 so the slope of the tangent will be equal to minus reciprocal of the slope of normal which has 1 over 4 by 3 is equal to minus 3 by 4 now the equation of tangent y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 is equal to m x x 1 equal y y minus y y y is equal to x 1 x 1 dividing by y 1 into x minus x 1 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دیکھیں x آپ پاس 3 ہے اور y آپ پاس 4 minus 3 by 4 into x minus 3 یعنی اس کو direct بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے ہم نے slope سے بھی بھنا لیا ہے اب یہ 4 جائے ملٹیپلائے ہوگا 4y minus 16 is equal to ہو جائے 3x minus 9 plus 9 equation کے ادھر 4y اور جب equation کے ادھر اس کو لے آئیں گے تو plus 3x ہو جائے minus 16 اور جی 9 بھی تھے کے minus ہو جائے گا is equal to 0 تو ہمارے پاس آ جائے گا 4y plus 3x is minus 25 is equal to 0 is 0 کھو اب ہم equation of system of circles کریں equation of system of circles کیا ہے if two circles intersect each other at any point then the equation of circle through the point of intersection of two circle is given as let we have two circle ایک آپ کے پاس x square plus y square plus 2g 1x plus 2f1 y plus c 1c میں دوسرا آپ کے پاس x square plus y square plus 2g 2x plus 2f 2y plus c 2 is equal to 0 اب ہم نے equation وہ بدانی ہے جو ان دونوں کے intersection سے آئے گی the equation of circle passing through the point of intersection of the two circles will be x square plus y square plus 2g 1x plus 2f 1y plus c 1 plus k into x square plus y square plus 2g 2x 2f 2x 2g 2x plus 2f f2y plus c 2 is equal to 0 اس کو ثورة clear کر لگ x square plus y square plus 2g 1x plus 2f 1y plus c 1 plus k times x square plus y square plus 2g 2x plus 2f 2y plus c 2 is equal to 0 یعنی first سے اس کو یوں بھی لیس سکتے ہیں کہ first circle plus k times second circle is equal to 0 یہ ہمارے پاس یہ equation represent کرتی ہے system of circles passing through the point of intersection of two circles اس کو system of circles کیوں کہتے ہیں کیونکہ because for each value of x each different value of k k different value کے لیے you will get different circle یعنی k کو اگر آپ فرض کرنے آپ نے کوئی بھی value دے دیا تو آپ کے پاس ایک نیا circle آئے گا اس لیے ہم اس equation کو کہتے ہیں system of circle کیونکہ اس سے ہر ایک value of k پر آپ کے پاس ایک نیا circle ہے اچھا represent the system of circle accept at k is equal to minus one for k is equal to minus one the above equation does not represent a circle یعنی آپ k کی تمام value جو بھی value ہوں بھی اس پر آپ کے پاس ایک circle define fine ہوگا لیکن اگر k کو minus one put کرتے ہیں جب آپ minus one put کرتے k کو تو آپ کے پاس circle نہیں رہتا بلکہ ایک equation آپ کے پاس کیا آجاتی ہے does not represent a circle circle co represent نہیں کرتا بلکہ ایک آپ کے پاس جیز آجاتی x y square سارے cancel out ہو جائیں گے circle یعنی یہ ایک straight line کو represent کرتا ہے جو دو circle کے درمیان سمجھ جائیں کہ common card ہوگا یعنی یہ circle نہیں ہوگا یعنی for accept k is equal to minus one باقی تمام values کے لیے یہ equation جو آپ کو circle دکھائے گی لیکن k is equal to minus one پر circle نہیں رہے گا اب ایک example کر لیتے find the point of intersection of two circles آپ کو دو circle دیئے گئے ان کے اب point of intersection نکال سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ان کو آپ سبٹریکٹ کر لیتے ہیں سبٹریکٹ کریں گے تو x square y square کٹ جائے گا آپ کے پاس پاس کیا آ جائے گا آپ پتہ سائن چینج کرنے ہوتے جب آپ سائن چینج کریں گے یہ مائنس ہو گیا یہ مائنس ہو گیا یہ پلس ہو جائے گا تو یہ 10x ہو جائے گا سمیل یہ بھی پلس ہو جائیں گے تو 10y is equal to 0 x is equal to 0 اس کا مطلب ہے x equal to minus y ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس equation x square plus y square plus 6x plus 4y minus 12 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus y whole square x کی جگہ پر plus y square plus 6 into x x to minus y plus 4y minus 12 is equal to 0 یہ جائے گا y square plus y square minus 6y plus 4y minus 12 تو ہمارے ہمارے پاس آ جائے y square minus y minus 6 is equal to 0 اب ہم اس کی factorization کر لیتے ہیں y square plus 2y minus 3y minus 6 is equal to 0 تو y plus 2 minus 3 into y plus 2 تو ہمارے پاس دو factors بن جائیں گے ایک آ جائے گا y minus 3 دوسرا آ جائے گا y plus 3 is equal to 0 اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا y is equal to 3 and y is equal to minus 2 جب y کی 2 values ہیں تو x کی بھی ہمارے of a circle from the point of intersection of two circles اب دو circles دیئے گئے x square plus y square plus 2 x plus 3 y minus 7 and x square plus y square plus 3 x minus 2 y minus 1 is equal to 0 and also contain a point ایک تو آپ نے ایک circle کی equation بنانی ہے جو ان کے دونوں circle کے point of intersection of the above two circle کیا ہو جائے گی circle one plus k time circle two جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے تو ہمارے پاس k time circle two ہو جائے گا and also this circle also passes through the point this اگر یہ point جو ہے one and two یہ اس circle سے pass کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس point کو put کریں گے تو یہ must satisfy when p is equal to x one and two must satisfy the above equation جو آپ کے پاس equation of circle ہے یہ اس کو satisfy کرے گا کیونکہ یہ اس پر لائے کرتا ہے similarly اب ہم نے one two کو put کر دیتے x کی جگہ پر one square y کی جگہ پر آگیا two square plus two into x plus three into y اور minus seven plus k times x square plus y square plus three x minus one y minus one is equal to zero ان کو سب کو ہم نے put کر دیا تو ہمارے پاس کیا آگیا one plus four plus two plus six جہاں سے one plus four plus two plus six minus seven ادھر سے ہمارے پاس آگیا 13 minus یہ six آگیا اور جہاں سے ہمارے پاس کیا آگیا one plus four plus three minus four minus one تو یہاں سے ہمارے پاس آگیا eight minus five تو ہمارے پاس یہ انسر آگیا three k k آگیا ہمارے پاس six plus three k تو k کی value ہمارے پاس آ جائے گی minus two اب ہم k کی value اس equation میں جو ہم نے equation بنائی تھی two circles والی اس میں k کی value ڈالیں گے تو ہمارے پاس required equation of circle آ جائے گی جو کہ ہمارے پاس یعنی k کو ہم نے two put کیا یہ first circle اور minus two times second circle تو two put کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو simplify کیا تو ہم پر بس finally یہ circle آیا x square plus y square plus four x minus seven where plus five is equal to zero stop